صرف اور صرف سات دن کی ہے اس محکم کی تسخیر کے لئے لازم ہے کہ جو بھی عمل کریں وہ نمازوں کا پبند ہو اور ہر چیز یعنی شریعت کا پبند لازم ہو نفس کی ظاہر و باطنی پکیزی شرط اولین ہے عاملی سزائم کو ساتھ یوں پلا ناوہ برہیز جمالی جلالی کے ساتھ تین سو ساٹھ موٹ پڑے اولہ کے دروشی یاری یاری مرتبہ لازم ہے اس عمل میں موقع تیسرے یار پانچوں دیم حاضر ہو جاتا ہے مگر ساتھ یوں پورے کرنا لازم ہے جب موقع حاضر ہو جائے تو اس سے شرائط طے کر لیں اور دوبارہ بلانے کا طریقہ لازمان پوچھ لیں صرف اور صرف جائز کام لیں اور نجائز کام سے پریز کریں اگر آپ نجائز کام کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دارہ خود ہوتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم مدرسے والے کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اسے کے ساتھ آیات میں آپ کو بتا دیتی ہوں غور سے سن لیں سکرین پر بھی آیات چلا دی گئی ہے یہاں سے بھی آپ کاپی پنسل سے نوٹ کر کے زبر پیش مجھ کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو بھی اس کے شرائط ہیں وہ وڈیو کے آخر میں تمام کے تمام بتا دیئے گئے ہیں اگر آپ اپنی وزی سے شرائط بدلنا چاہتے ہیں تو میرا کیار ہے آپ عمل یا عملیہ کے دنیا میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے آیات غور سے سننے یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم لا تکلنی الہ نفسی فی حفظی ما لگتانی کما انتا املک بھی غور سے سن لیں سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے وہاں سے بھی آپ بہت سنی نوٹ کر سکتے ہیں یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم لا تکلنی ان الہ نفسی فی حفظی ما لگتانی کما انتا املک بھی غلطی کی کوئی کنجوش نہیں ہے دا پرہیز جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح کریں اور ساتھ میں اگر بطی کا سفوف لازمن جلائیں تاکہ آج رات کی حاضری چلد ہو تاکہ آپ کو دوبارہ چلا نہ کرنا پڑے عدابوں کا خیال رکھیں تو پہلے چلے میں الحمدللہ ضرور کامیابی ہوگی آپ کو قدابوں کا خیال نہیں رکھتے اس لئے آپ کامیاب نہیں ہوتے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کے تمام پریشانیوں کو اللہ پاکہ ختم کر دیں آمین سم آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کمر سپوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیعہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کر رہے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہی میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمر سپوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سیند کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہت آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آج سکتا ہے وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جانتے ہیں وہاں تو ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بین کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبا نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہے خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں انہا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم بیسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تکے دل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر بطی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آنگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل اس کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے جہاں پر بھی اور کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت سانی پہن جائے گا ویسے کہ ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بجواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ہم ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے ہدیہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائیب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائیبر کا خواست شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو آفٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر باتی ہوئی تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیعہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے اکن سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری چینل کو سسکائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویوز ہے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنی والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھتکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے امال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سے بات یار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان عجیم بسم اللہ حر وحبان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیس کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی اوبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہاں چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رہ گئے ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین و کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلے تک ضرور کیا کرے تیسرے چلے حاضرات کو دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کی کھینچتی ہے روحوں کو کھینچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیعہ رکھا ہے اس حدیعہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ اگر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے ہی تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا وہ مدرسے کو ملتی جاتا ہے تو ہدیہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پتتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیان کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کی دعا کی جاتی ہے وہ ہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سکتہ اجازاریا ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو زکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد ساتھ دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننے یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں بھی کوئی اور سے سننے اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھونا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شرائد ہر قسم کی اول ڈرین سوف ڈرین ٹھیک ہے اور بیئرز ہر چیز تو وہ نعوذ بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوف ڈرین ہر بھی ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل جب جمالی جرالی ریز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یا ویسی بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکند اسی اقلبتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتا رہا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیعہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کٹ دی جاتی ہے وہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی ایس سے دیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے گریے ان تک الحمدلہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بطی لے بھی ہوگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تعویز کو آگمی جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورا ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدش کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا عدیور سباب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسلے کے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اپنی ویڈیو میں کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا اگنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینے کو سسکرائب کریں